السلام علیکم او ویورز ویلکم ٹو می چینل امسی کیوز ویڈیوز دوستو آج ہم امسی کیوز اپلوڈ کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ امسی کیوز کے جو آج ہی کے دن ایٹا کی طرح کنڈکٹ ہونے والا پیپر ان اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ سیول سیکٹری ایٹ میں اسسٹنٹ کا جو پیپر ہوا ہے اس کی امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیپر مل جانے کے بعد ہم کوشش کریں کہ پیپر آپ کے ساتھ فلی اپلوڈ کریں لیکن جہاں تک ابھی ہمیں امسی کیوز مصول ہوئے ہیں شروعات ہم انہی سے کریں گے اور وہ امسی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلے جی شروع کرتے ہیں کوئسٹن نمبر ون یہاں پہ ہم لے لیتے ہیں وہاں پہ جو بھی تھا دیکھیں کوئسٹن نمبر ون ہم نے لیا ہے پیپر میں کوئسٹن تھا سویدیشی مومنٹ واز اگینسٹ سویدیشی مومنٹ کس چیز کے خلاف یہ مومنٹ شروع ہوئی تھی تو وہاں پہ آپشنز تھے چار لیکن ہم نے یہاں پہ کریکٹ آپشن اٹھایا ہوا ہے اور کریکٹ آپشن ایک آپشن یہ تھا کہ پارٹیشن آف بنگال کے خلاف تھے یا سپریشن آف سندھ فرم ممبئی 1935 میں ممبئی سے سندھ الگ ہوا یا اس کے خلاف تھے سویدیشی مومنٹ بسیکلی پارٹیشن آف بنگال کے خلاف تھے اور اسی وجہ سے پورے آل انڈیا میں مطلب برسغیر میں انگریزوں کے جتنے گوڈ سے سامان تھے ان سے بھی بائیکارٹ کیا گیا اور ان کے جتنے کمپنیاں تھی ان کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور یہ مومنٹ شروع ہوئی پھر بعد میں تقسیم بنگال کا یہ 1911 میں پھر یہ واپس بھی ہوا 1905 میں تقسیم بنگال ہوا یہ بھی یاد رکھے سو دس مومنٹ واز اگینس پرٹیشن آف بنگال this is a correct option question number two ہم نے اٹھایا اسلام کس عمل سے روکتا ہے اسلام ہمیں رہبانیت سے روکتا ہے آپ نماز پڑھے آپ روزہ رکھے آپ کچھ بھی کرے آپ کرتے رہے لیکن اسلام ہمیں معاشرتی زندگی گزارنے کا درست دیتا ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں ہم نے لوگوں کے ساتھ میل جول کرنا ہے رہبانیت آپ نے نہیں اپنا نیس طرح باقی مذاہب میں ہوتا تھا کہ اگر بندہ نیک یا پرزگار بننا جاتا ہے تو کسی پہاڑ پہ چلے جائے اکیلے رہے ہیں اور بس اپنے لیے نیک عمل کرتے رہے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے آپ نے اسلام میں ہر چیز سے جڑنا ہے خوشی میں غم میں ہر چیز سے اپنا جڑنا ہے اسلام ہمیں رہبانیت سے منع کرتا ہے رہبانیت وزہ کاریکٹر option 3 کو دیکھ لیں کس صحابی کونسی صحابیہ رضی اللہ عنہ ایسی تھی جس سے تمام صحابہ کرام رہنمائی حاصل کرتے تھے یا مدد طلب کرتے تھے سپیشلی دینی مسائل میں تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہوتی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے انتہائی زیادہ احادیث بھی روایت ہے سارے صاحب اکرام ان کے پاس آتے تھے ان سے مسائل بھی پوچھ دیتے ہیں سو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ was a correct option خلافت مومنٹ کا جو مومنٹ حصہ تھا وہ ریشمی مومنٹ ہے ریشمی مومنٹ was a part of خلافت مومنٹ ریشمی مومنٹ is a correct option 6 کو دیکھ لیں which was not in favor of civil disobedience civil disobedience کے حق میں قائدی آزم خود نہیں تھے کیونکہ یہ گاندی کا ایک نظریہ تھا اور کیپی میں بھی اس کے سپورٹ میں خان صاحب نے کچھ ریلیا نکالی تھی پھر اس کو بعد میں قید اور جیل بھی کارٹنی پڑی اسی سلسلے میں لیکن قائدی آزم خود اس کے خلافت ہے civil disobedience کے قائدی آزم خلافت ہے قائدی آزم was a correct option ہے نا and question number 6 کو دیکھ لیں انگلیش کا ایک question i dash him for a long time i know him for a long time کچھ options تھے i know یا known یا have known تو کوئی نہیں i know صرف know لگے گا کہ in o w i know him for a long time know is a correct option question number 7 کو دیکھ لیں سر سید احمد خان was died ان سر سید احمد خان 1898 میں وفات پا گئے ہیں option d کو یہاں پہ دیکھ لیں ہم نے d کیا ہوا ہے اٹھارہ سو اٹھانمے میں ان کی وفات ہوئی ہیں option d is the correct option انگلیش کا ایک سوال تھا question number 8 ہم نے آ کر دیا pity opposite pity کا opposite empathy ہے ابھی option میں یہ ہے یا نہیں ابھی یاد نہیں آ رہا شاید نہیں تھا تو pity کا opposite empathy بنے گا question number 9 کو دیکھ لیں ڈیش for two hours i have been working for two hours i have been working یہاں پہ لگے گا this is the correct option question number 10 کو دیکھ لیں رمی سعی اور بالمندوانا اور منامے قیام کرنا یہ کیا ہے سنت ہے واجب ہے فرض ہے تو اپنے ساتھ یاد رکھنے حج میں تین فرض ہیں تین فرائز ہے حج کے صرف تین فرائز احرام باننا والیکم اس سے پہلے جو فرض بنتا ہے وہ ہے احرام باننا دوسرا فرض جو اس میں بنتا ہے وہ ہے تواف کرنا اور وقوف اعرافہ یہ تین فرائز ہے اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے حج میں اکیس واجب ہیں اکیس واجب یہ رمی سعی بالمندوانا منامے قیام کرنا یہ سارے واجب میں آتے ہیں سو اس کا correct option واجب ہے question number 11 کو دیکھ لیں جنگ خیبر میں کتنے مسلمان شہید ہوئے جنگ خیبر میں سولہ مسلمان شہید ہوئے تھے سولہ صحابہ کرام شہید ہوئے تھے اور question بھی آیا تا پیپر مجھے سنگ خیبر میں کتنے یہودی ہلاک ہوئے یہودی تریان میں یہودی ہلاک ہوئے تھے تریان میں یہودی ہلاک یا جہنم واصل ہوئے تھے سنم ترٹین بھی اسی سے related ہیں غزوہ خیبر میں کلہ کاموس جو سب سے طاقتور کلہ تھا یہودیوں کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا کلہ کاموس کس غزوہ میں فتح ہوئے ہیں کلہ کاموس غزوہ خیبر میں فتح ہوا ہیں غزوہ خیبر is a correct option question number 14 کو دیکھ لے ایک بکٹیریا سے کیز ہونے والے ڈیزیز ہیں titanus bacillus is found in a dung of تو یہ is a dung of horse horse میں پایا جاتا ہے horse was a correct option question 15 نیوجینیا نیوجینیا is the iceland یہ ایک iceland ہے اور دنیا کا کون سا بڑا iceland ہے نیوجینیا is the second largest island in the world یہ second largest island ہے so second is the correct option question number 16 کو دیکھ لے قیدیعظم got his basic education قیدیعظم کی جو basic education تھی وہ کہاں سے تھی قیدیعظم اپنے ساتھ یاد رہے قیدیعظم کی اپنی very basic education مطلب start سے جو basic education ہے وہ بمبائی سے ہے لیکن بعد میں کراچی شفٹ ہوئے رو اور سن مدرست اور رحمیہ سے انہوں نے اپنی education حاصل کی لیکن چونکہ option میں بمبائی وغیرہ اس چیز کا ذکر نہیں تھا تو کراچی یہاں پہ correct option لگے گا سن مدرست اور رحمیہ سے انہوں نے basic education حاصل کی ہے 17 کو دیکھ لے always aims high یہ high word کو انہوں نے underline کیا ہوتا اور high پوچھ رہے تھے کہ کیا ہے high یا پہ aims کو modify کر رہے ہیں یا اس کی وضاحت کر رہے ہیں تو یہاں پہ یہ adverb کے طور پر use ہوا ہے high is used here is an adverb so adverb is a correct option question number 18 کو دیکھ لے inflammation of wind pipe leading from stomach to lungs lungs ہے جب trichia کی especially یا throat گلے کی شوری ہو جاتی ہے اس ڈیزیز کو ڈیفتیریا کہتے ہیں ڈیفتیریا bronchitis جب lung کے اندر bronchitis کی inflammation ہو جاتی ہے لیکن یہ اصل میں wind pipe کی بات کر رہے ہیں تو ڈیفتیریا 17 کو دیکھ لے سی پیک لنج ائر سی پیک کم لنج ہوا یہ معاہدہ جو پاکستان اور چائنہ کی بیچ ہوا یہ معاہدہ کب لنج ہوا ہے یہ 2015 میں پاکستان کے پرائم منسٹر نواز شریف تھے اور جی چینگ پنگ چائنہ کے پریزیڈنٹ تھے ان کے درمیان دو ہزار پندرہ میں یہ معاہدہ لنچ ہوا ہے باقاعدہ سائن ہوئے دو ہزار پندرہ اور آج کی ویڈیو کا آخری سوال انشاءاللہ باقی امسی کیوز جو ہے وہ نیکسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے پیپر مل جاتا ہے تو پیپر سے شروع کریں گے کسی کی ساتھ پیپر ہو تو مجھے ویڈس اپ کریے میرا ویڈس اپ نمبر اپنے ساتھ نوٹ کر لیں 03436838300 0334368300 ٹوینی نمبر کو دیکھیں طہارت کے کتنا اقسام ہے طہارت کے دو اقسام ہے طہارت کے دو اقسام ہے طہارت زغرا اور طہارت کبرہ ایک غزو اور ایک غزل اعتنگ طہارت زغرا غزو کو کہتے ہیں اور طہارت کبرہ جب ہم غزل کرتے ہیں طہارت کے دو اقسام ہیں so these were MCQs taken from assistant paper conducted by ETA and establishment department hopefully آپ نے پیپر اچھا ٹائم کیا ہو انشاءاللہ باقی MCQs next part آپ کے ساتھ شیئر ہوں گے کوئی بھی چینل پر نہیں ہو چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے اور ہر ایکزمینیشن کے لیے آپ کی تیاری ہوتے رہے تو تب تک کے لیے stay with us thank you so much for watching